بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا انتہائی برا دن ہے ہمارے لئے برا وقت ہے کہ دنیا میں ہماری جگہ حسائی ہوگی اس وقت دیکھ لیں کہ پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارا شرف وانگی کا آپریٹ دیکھ لیں دو کروڑ تیس لاکھ بچے پہلے ہی ہماری تاریمی داروں سے باہر ہیں ملک میں بے رجگاری کی کیفیت دیکھ لیں تو کیا اتنا شدید بہران اس ملک کے اندر آئے گا جس کا یہ ملک مقامل نہیں ہو سکتا اس لیے میری آرمی چیف آف پاکستان اور چیف جسٹیس آف پاکستان وزیر پاکستان سے اپیل ہے خدارہ اس قوم کے بچوں پر رحم کریں ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند نہ کریں اور جس طرح کینٹونمنٹ کا عملہ تعلیمی داروں کو بند کر رہا ہے اور کل آپ نے اس کو میری خبر کے اوپر آپ نے ایک نیوز پہ چلائی آپ نے خبرنامے میں اس کا حصہ بنایا کہ ایک سکول کو بند کیا گیا اس میں سٹاف کو اندر قید کر دیا گیا وہ اس پرنسپل اپنے فیملی کے ساتھ ہے وہ دہائیاں دیتا رہا خدا کے لیے مجھے لیکن کوئی اس کی دادرہ سینہ کی پانچے گھنٹے کے بعد لوگ کٹھے ہوئے اور اس کو وہاں سے نکالا میں جیو کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں اپنا ایک لیدی کردار ادا کیا ہے اور اس وقت ضرورت ہے میری آپ کی وساطت سے تمام میڈیا کے جتنے بھی گروپس ہیں میری ان سے گزاری شیخ خدارہ ان بچوں کے جس کیفشے سے یہ دوچار ہیں والدین جس عذیت سے دوچار ہیں خدارہ ان کے اوپر رحم کریں اور تعلیمی اداروں کو بند ہونے سے بچایا جائے اور میں خاص طور پر جو ارباب اختیار ہیں ہم بہت سارے سہسیت داروں سے ملے ہیں وزراء سے ملے ہیں مشیروں سے ملے ہیں لیکن کہیں سے داد رسی نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے کنٹونمنٹ کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے جو نتائج ان کے سامنے ہوئے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے روئیے اگر ایسے رہے تو پھر آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیں جساں کے پی کے میں آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح پنجاب اور دیگر صوبوں میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخون لیں اور آپ پھوڑی طور پر پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی میں ایک قراردار منظور کریں انیس سو چوبیس کا جو ایکٹ ہے کنٹونمنٹ کا جس کے تحت آج یہ اداروں کو بھی دخل کر رہے ہیں اس میں ترمیم کریں ایک دن کے اندر اگر تیتیس بل منظور کیا جا سکتے ہیں تو اس میں چونتی سوہ بل سکولوں کا بھی منظور پھویا جا سکتا ہے سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ سپریم پورٹ سب سے بڑی عدد ہے اور ظاہر ہے آپ نے بھی قانونی طریقے سے ہی اس مسئلے کو چلا رہا ہے تو ابھی تک آپ نے کیسے اس کو پرسیو کیا ہے جی ہماری ریٹ پیٹیشن پینڈنگ ہے اور جس وقت دو ہزار اٹھاروں کو فیصلہ آیا تو آج خود نوٹس جب ساکرن ساہ صاحب نے لیا ہے اس میں بھی ہم نے ریویو پیٹیشن میں چلے گے اور جو دو ہزار ستنا کا فیصلہ تھا اس میں بھی ہم ریویو پیٹیشن میں چلے گے بلکہ ہماری دو تین سماتے ہوئی ہیں اور اس کے بعد بدقسمتی سے ڈیڑھ سال تک تو کوویٹ میں گھرے رہے ہیں جو صورتحال ہوئی ہے اب جا کے یہ ادارے تعلیمی ادارے کھلے ہیں اور پینڈنگ ہے ہماری ریویو پیٹیشن اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پانچ جنوری کو انشاءاللہ ہماری ریویو پیٹیشن اور پیرنٹس جو ملک بھر کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی ایک ریویو پیٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں اور مجد ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ نرم رویہ رکھیں گے ہمارے بارے میں اور ہمیں کام کرنے دیا جائے گا اور حکومت کو وہ کہیں گے کہ اگر آپ دیگر معاملات میں قانون سازی کر سکتے ہیں تو 1924 کا جو کنٹونمنٹ کا ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کر کے ان تعلیمی داروں کو کام کرنے دیا جائے اس وقت تک ہاں اگر دوسری صورت میں کہ کنٹونمنٹ اگر اپنے تعلیمی دارے بنا لیتی ہے اتنی پاپولیشن ہے اتنے تعلیمی دارے بنا لیتی ہے تو پھر تو ان کے پاس جواد ہے لیکن بدقسمتی سے میں آپ کے سامنے اداد و شمار اگر رکھوں تو یہ کنٹونمنٹ پانچ ان کے اپنے تعلیمی دارے تھے جو ختم ہوکے ایک تعلیمی دارہ رہ گیا اور اس کے اندر جو سٹاب تھا ان کو انہوں نے فارق کر دیا بیروزگار ہوئے ہیں تو یہ ان کے اپنے حالات ہیں انہوں نے نوٹسز دینے کے سوا کچھ نہیں کیا اور آج یہ جو تعلیمی داروں کے سربراہان ہیں ان کی زندگی کی جمع پنجی داؤں پر لگی ہوئی ہے ان کی اربو ربے کے انویسٹمنٹ ہے کون اس کا ذمہ دار ہے ہم کسی قانون کے ساتھ کسی ذابطے کے ساتھ یہاں پہ تعلیمی دارے چلا رہے تھے بقائدہ دو ہزار تاکہ سٹیشن کمانڈر ہمیں این او سی دیتا رہا اور ہم این او سی لے کے اس کو اداروں کو چلاتے رہے ہیں فیڈر بورڈ کی ایفیلیشن کے لیے لازمی شرط یہ تھی کہ آپ کا تعلیمی ادارہ کنٹونمنٹ کی حدود میں ہونا چاہیے اور وہ ایفیلیشن دیتا رہا ہے بچے اپیر ہوتے رہے ہیں تو ہمارا جو سٹیٹس تھا وہ قانونی سٹیٹس تھا اربو رو بے گا ریونیو کنٹونمنٹ نے ہم سے وصول کیا خدا نہ خاص تھا آج اگر ہمیں بے دخل کیا جائے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوٹ میں جائیں گے کنٹونمنٹ کے خلاف جتنے ہمارے ڈیمیجیز ہیں جتنے آج تک ہم نے ان کو پیسے جمع کر رہے ہیں وہ سب ہم واپس لیں گے